اس کو ہم نے چاچو بنایا ہے اس نے چاچو بن کے ہمارے گھر میں آکے ڈاکا ڈال یہ دیکھ یہ تیرا مامو ہے اس کے ساتھ تو شادی نہ کر اس نے ہی میری بہن کو ورگل آیا نتاشا کو پتہ نہیں کس طرح سے ورگل آیا اس نے نتاشا کو کیا ایسی بات کیا ورنہ نتاشا ایسی بلکل بھی نہیں تھی نیہا سے پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں یہ نیہا سے پوچھنا چاہ رہی ہوں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک اور ناظرین میں نے آپ کو دو ویڈیوز دکھائی تھی جس میں ایک نتاشا تھی اور ایک ویڈیو میں نیہا تھی اور یقیناً آپ باپ نے چاند کا بھی موقف سن لیا ہوگا میرے ساتھ جو ویڈیو میں لڑکی نظر آ رہی ہے یہ نتاشا کی سگی بہن ہے اور چاند کے بھائی کی بیوی ہے اب ان سے جانتے ہیں کہ نتاشا نے اپنے شہر چاند سے جو طلاق ہے وہ کیوں لیا اور سائم بٹی کے ساتھ جو اس نے شادی کی ہے وہ کس طرح سے کی ہے کیا اس کی شادی وہ جائز ہے یا اب بھی وہ غیر قرونی طریقے سے اس کے ساتھ رہ رہی ہے اسلام علیکم کیا نام آپ کا نورین نام میرا نورین بتائیے گا نتاشا کے بارے میں نتاشا کس طرح کی تھی جب آپ کی جب آپ اور وہ دونوں اس گھر میں رہتی تھے جب وہ اس گھر میں رہتی تھی تب وہ اس اس کا اس طرح کا کوئی مائن نہیں تھا وہ اس طرح کی بلکل بھی نہیں تھی ٹھیک ہے ان کے لڑائی جھگڑے آپس میں چلتے تھے بہت دونوں میہ بیوی کے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بھی چلتے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لوگ سیپرٹ ہو گئے یہاں سے یہ لوگ بہار قلونی میں شفٹ ہو گئے میری ماما نے ان کو گروی مکان لے کر دیا ان کے وہاں پہ بھی یہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے جب ان کا لڑائی جھگڑا ہوا ہے نا اس کے بعد جو آنا نتاشا وہ گھر چھوڑ کے نہ چلی لڑائی جھگڑا کس بات سے ہوتا تھا آپ کو آگے بھی بھائی نے بتایا ہے کہ ان کا لڑائی جھگڑا سیم کی برجہ سے ہوتا تھا ٹھیک ہے اس نے اس کو فون رات کو کیا کہ وہ ہی میرے بھائی کی جو وائف تھی وہ چھوڑ کے چلی گی اس نے بولا کہ جی اگر میرے کہنے پہ نہیں آئی تو وہ دوبارہ نہیں آئے گی ان کا اسی بات پہ اسی ٹاپک پینا ان کی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا کیا بھائی نے اس کو مارا ٹھیک ہے اس نے بھی آگے سے اس کے ساتھ بتے میزی کی اس کو گالی گلوچ کیا آگے سے اس کو مارا اس کے بعد وہ نہ گھر چھوڑ کے چلی گی بعد میں کافی ہم نے صلاح ان کی کروانی کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی ہم نے آخر کار اس کو سیم جو چاچو ہے ہمارا جس کو ہم نے اپنا چاچو بنایا تھا اپنے گھر لے کر آئے تھے ہم نے اس کو کہا تھا کہ تو ان کی صلاح کروا دے ٹھیک ہے نا اگر تو بڑا ہے تو بڑا بن کے ہمارے گھر آیا ہے تو تو ان کی صلاح کروا مطلب کہ تو بڑا ہے تو ان کو منع یا ان کی صلاح کر آئے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے میں ان کی صلاح کروا ہوں گا میں آپ کے گھر آگیا ہوں سمجھو کہ میں آپ کے باپ کے جیسا ہوں آپ میری بیٹیاں تو بھی میری بیٹیاں نتاشا بھی میری بیٹیاں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہی اس نے وہ ہمارے گھر آیا اس نے نتاشا کو پتہ نہیں کس طرح سے ورگل آیا اس نے نتاشا کو کیا ایسی بات کیا مانا نتاشا ایسی بلکل بھی نہیں تھی نتاشا تو ان کی دو دفعہ پہلے بھی لڑائی ہوئی تھی تو اس کو بلکہ خود پون کر دیتی مجھے آ کے نا لے جو میں نہیں رہنا ٹھیک میں تو ایرے بغیر نہیں رہ سکتی کچھ بھی ہے مطلب کہ وہ ایسی نہیں تھی جو کچھ بھی کیا نا یہ سیم نے کیا ہے اس نے ہی میری بہن کو ورگل آیا اور جو نیہا اس کی جو سیم کی وائف ہے وہ جو اس ٹائم باتیں کر رہی ہے جو میری ماں کو میرے بھائیوں کو باتیں کر رہی یا نا اسے کہہ کہ یہ تیرا بھی مامو ہی لگتا تھا اگر میری بہن کہیں چاچو لگتا ہے نا تو تیرا بھی یہ مامو ہی لگتا تھا تو تیری ماں نے تجھے تب کیوں نہیں روکا تو میری مہا پہ الزام لگاتی ہے نا کہ اس کی ماں سارا کچھ کرواری ہے اس کے بھی سارا کچھ کرواری ہے تو تیری ماں نے تجھے کیوں نہیں ٹوپہ اس nie تیری ماں بھی روکتی کہ بغیرہ دورت یہ دیکھ یہ تیرا مامو ایس کے ساتھ تو شادی نہ کر اگر میری ماں کو اتنی گندے الفاظ یہ بولتی ہے میری سیم کے ساتھ میرا باپ کو مرے دو سال ہو گئے ہیں تو میری ماں کو بھی کسی کے ساتھ شادی کر لی چاہیے تھی نا ابھی تک یہ میری ماں کے کردار پہ اتنی گندے گندے الفاظ بولتی ہیں کبھی سیم بھٹی کی اس کے ساتھ تصویر جب نتاشا کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا تو میری ماں کے ساتھ سیم بھٹی کی تصویر لگانے کا مقصد کیا ہے اس کا اسے کہے لڑائی لڑنی ہے تو نیہا نیہا آپ کی ماں پر یا آپ لوگوں پر اس طرح کی الزام کیوں لگا رہی ہے یہ تو یہی تمہیں نیہا سے پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں یہ نیہا سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تیرے ہزبن کے ساتھ نتاشا نے شادی کی ہے میری ماں نے تو نہیں کی ٹھیک ہے جب تُو نے سیم بھٹی سے شادی کی تھی تو تب کیا تیری ماں نے تجھے کہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے تیرا ماں مو لگتا ہے تو اس سے شادی کر لے آپ بھی سمجھدار ہیں ٹھیک ہے جب لڑکی ہو یا لڑکا ہو ٹھیک ہے میں بھی ایک لڑکی ہوں میں نے اپنی مرضی سے شادی کروائی ہے ان کے بھائی کے ساتھ اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ جی میرے والد صاحب کہتے تھے میں نے تیری شادی نیدر کرنی میں نے ان کی بات نہیں ماننی نہ میں نے اپنی اپنی والدہ کی بات ماننی ہے ٹھیک ہے جب میں اپنے والدہ کی اپنے اپنی ماں کی بات نہیں مان رہی ہوں تو نتاشا کیسے بات مان سکتی ہے تو پھر اس میں میری ماں کا کھے 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 سے پہ الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کو گندہ کر رہی ہے وہ اس کو گندہ کر رہی ہے ٹھیک ہے اس ٹائم ان کے صرف یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں اگر بات کی جائے اگر میرے سسرال والوں کی تو یہ بھی اس طرح کے نہیں ہے اور نہ میری فیملی اس طرح کی ہے ٹھیک ہے یہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ آ کے میری فیملی کو بھی بدنام کر رہے ہیں میرے سسرال والوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں نہ تو میرے سسرال والے اس طرح کیا ہے اور نہ ہی میرا خاندان اس طرح کیا ہے آپ کے سسرال والوں کو تو آپ کی بہن ہی بدنام کر رہی ہے وہ میرے سسرال والوں کو ٹھیک ہے وہ بدنام کر رہی ہے نا تو نیہا میرے خاندان کو وہ بدنام کر رہی ہے تو میری نیہا کو بھی یہی بات ہے نیہا تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے شہر کو نتاشا کے ساتھ اسی کی ماں کے گھر میں نے ان کے بیڈروم سے پکڑا تھا یہ مجھے نہیں پتا اس بات کا اس میرے بیڈروم سے پکڑا ہے کہ نہیں مجھے ان چیزوں کا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ میںے اپنے گھر رہتی ہوں میں اترا جاتی بھی نہیں اس چیز کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے اس بات کا چاند کو بھی پتا ہے کہ نورین کو کسی بات کا نہیں پتا ہے جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے آپس میں کیا ہے اس میں نہ میرے بھائی ملاوس ہیں اور نہ ہی میاری ماں ملاوس ہے نورین جب آپ کو پتا چل گیا تھا کہ نتاشا نے سائم بٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیا تو آپ نے بیان کے ناتے اس کو سمجھایا نہیں اس کو بہت سمجھایا تھا میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ جو تکار رہی ہے یہ بہت غلط ہے اس کو ہم نے چاچو بنایا ہے اس نے چاچو بن کے ہمارے گھر میں آکے ڈاکہ ڈال دیا میرے مرے باپ کی عزت انہوں نے اس طرح سے اچھا لیا ہے کہ آپ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ اس ٹائم میرے دل پہ کیا بیٹھ رہی ہے میں کبھی بھی یہ سوشل میڈیا پہ نہ آؤں یہ باتیں کرنے کے لیے کہ میرے باپ کی اتنی عزت تھی اور جو مٹی میں مل گئی ہے نتاشا کی وجہ سے نتاشا کی وجہ سے اور کچھ یہ سیم کی بیوی ہے جو کچھ وہ ملا رہی ہے اور اس نے اتنا دلیل ہمیں کر دیا نا کہ جس کے کوئی اس نے تو لیمیٹ ہی ختم کر دیا اگر نتاشا نے اس کے ساتھ ایسے کیا نا تو اس نے نتاشا کے ساتھ کم نہیں کی اس نے نتاشا کو بدنام کرنے میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ہمارے کیا نتاشا کو بدنام کرنے کے لیے کچھ جھوڑا نہیں ہے میری نہا کو صرف یہی بات ہے کہ میری ماں کو اور میرے بھائیوں کو بدنام کرنا چھوڑ دیں اور میری نتاشا کو بھی یہی بات ہے کہ میرے سسرال والوں کو یا میری ساس کو میری نندوں کو تُو بھی بدنام کرنا چھوڑ دیں نتاشا آپس کی لڑائی ہے آپس کی لڑائی لڑے دوسروں کو بدنام مت کریں جتنا تم لوگوں نے خاندان کو بدنام کر دیا ہے اتنا ہی بہت ہے ٹھیک ہے مزید میں آپappے تھی burning یہی کروں گی کہ آئندہ آپ نہ چاند کا انٹرویو لیں نہ نتاشا کا لیں اور نہ ہی نہاں کا لیں اور نہ ہی سیم بھٹی کا لیں سیم بھٹی کا انجام تو خدا ہی کرے گا جو اس نے ہمارے ساتھ کی ہے بس تینکیو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آجی بلکو ناظرین آپ نے نتاشا کی بہنہ کی بات ساری سنی کے کس طرح سے یہ خاندان ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ الزمات لگا رہے ہیں لیکن صرف یہ الزمات کی حد تاکہ یہ ساری باتیں ہیں آخر کار ان کے کسی ایک ایسے بڑے فرد کو بیچ میں آنا ہوگا جو اس سارے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس طرح کی لڑائی کو جو ہے نا وہ گھر بیڑھ کر سلجانا چاہیے نہ کہ سوشل میڈیا پر آ کر ایک دوسرے پر بے بنیاد قسم کے الزمات لگانا اب اس بہن کو جو اپنے گھر میں بلکل ہنسی خوشی زندگی گزار ریا جب اس کی بہن نے اس کے سسرال والوں پر الزمات کی بچھاڑ کر دی تو اسے مجبوراً یہ میڈیا پر آ کر بتانا پڑا اور اس کو یہ پیغام دینا پڑا کہ آئندہ سے ایسی نہ تو میری اور نہ ہی میرے سسرال والوں کے خلاف کوئی ایسی بات کی جائے جسے اور نہا سے بھی گزارش ہے کہ آپ کی لڑائی اگر آپ کے شوہر تک ہے تو آپ اپنے شوہر تک محدود رکھیں ان کی وجہ سے جو میرے شوہر ہیں انہوں نے مجھے کبھی اس طرح کے انہوں نے مجھے کہا تھا اگر تو سوشل میڈیا پہ آ کے اگر یہ تو نہیں کہے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا تو اپنے گھر چلی جائے ان لوگوں کی لڑائیوں کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے کدھر جاؤں گی اگر میں اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں تو اپنے سسرال والوں کی سائیڈ لیتی ہے اگر میں ان سے بات کرتی ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ تو اپنے گھر والوں کی سائیڈ پہ اب مجھے بتائیں کہ میں کس کس جگہ میں جا کے مار جاؤں عجیب بالکل ناظرین میں تو دوبارہ سے یہی گزارش کروں گا کہ ان کے کسی بڑے فرد کو آ کے ان معاملات کو نپٹانا چاہیے سلجانا چاہیے جو جس کا بھی قصور ہے اس کو ذمہ دار ٹھراتے ہوئے اس کو سزا دینی چاہیے نہ کہ یہ بہن جو ہے اس کا یہ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہے اس کا گھر خراب ہو رہا ہے صرف ان دو خاندانوں کی وجہ سے